بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی میری ریکویسٹ ہے تو کمنٹ میں ماشاءاللہ لازمی لکھے گا تو آگے شروع کرتے ہیں اپنی بہت ہی اچھی سی ریسپی ہم نے اول جیسے ہی ڈالا ہے تھوڑا گرم کیا ہے اب ہم اس میں ایک بڑی پیاس کو شامل کریں گے ہمارا پیاس براون ہونی رگا ہے تو ہم اس میں مسالے کھڑے ڈال رہے ہیں جیسے کہ بڑی الچی ہے چھوٹی الچی ہے لونگ ہے دارچی نہیں ہے کاری مرچ ہے اور یہ زیرہ ہے ایک چمچ رحمان الرحیم یہ پہ شامل کریں گے ابھی ادھرک لسن کا پیسٹ کو شامل کرنے ہیں ادھرک کہیں صرف لسن کا بھی ہے ادھرک لسن کا ایک چمچ ایک چمچ لسن کے پیسٹ کو شامل کریں گے ایک بڑا آپ ٹوماٹر کو شامل کریں گے ساری چیزیں ہماری اچھے سے پرائی ہو چکی ہے براؤن ہو چکی ہے ماشاءلہ کے تھوڑا سا پانی کو شامل کریں گے ہم اپنے مسالوں کو بھی شامل کریں گے ایک چمچ ہمارا نمک ہے آدھی چمچ ہماری مرچے ہیں لال اور یہ جو پڑا ہے یہ سوکا دھنیا کا پوڑا ہے یہ بھی آدھی چمچ ہے گرہ مسالہ ہے وہ بھی آدھی چمچ ہے اور اب ہم اس میں ہری مرچوں کٹی ہوئی شامل کریں گے 3 سے 4 ہماری مرچے ہیں مسالوں کو ہم اچھی طرح سے بھولیں گے اس کے بعد اپنے چنوں کو شامل کریں گے اچھا یہ ہمارے چنے ہیں جسے ہم نے آدھا چمچ نمک ڈال کے اسے ہم نے اچھا سے بھول کیا اچھا سے گلے ہوئی ہیں اور اب اس میں شامل کریں گے آدھا کلو ہمارے چاول ہیں اور ایک پہو چنے ہیں تو مسالہ سے مس سکتے ہیں اچھے سے آپ نے چنوں کو بھی اچھے سے بھوننا ہے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے چنوں کو بھی بھون لینا ہے میڈیم سا آف کر کے ہمارے بھون چکے ہیں اچھے سے اب ہم اس میں پانی کو شامل کر دیں گے اور جیسے ہی پانی ہمارا بائل ہوتا ہے تو ہم اس میں چاولوں کو شامل کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے چاولوں کو مسل کر دیا تھا اور ماشاء اللہ سے دم بے آنے والی ہیں اب ہم اسے دم دیں گے اور پھر آپ کو دم کے بعد اس کی فائنل لکھ دکھائیں گے یہ دیکھئے دم ہمارا ماشاء اللہ سے ہو چکا ہے اچھا دیکھ کے دل کرتا ہے اسے کھانے کا اچھا آپ کو اگر یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ماشاء اللہ کو کمنٹ لازمی کیجئے گا